ہلو فرائرڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینلل ازمارزن بلوگ اور آج موسم بہت اچھا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آل بارش ہونے والی ہے اس لئے میں بہت خوش ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں چھت کا میں نے بھیو دکھایا آپ لوگوں کو یہ دیکھیں کتنے کالے کالے وادل ہو رہے ہیں آج اور بہت اچھا موسم ہو گیا ہے تو بس لگ رہا ہے کہ برسات ہونے والی ہے چالوں کیونکہ آج ہے انیس جون اور انیس جون کو کچھ اور سپیشل بھی ہے درچل یہ دکھاتے ہیں آگے انیس جون کو کس نے کری اس نے 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 لڑائی نہیں کرو ابراہیم مچھلی جل کی جیون اس کا ہاتھ لگاؤ جاں مچھلی جل کی جیون اس کا پانی ہے ہاتھ لگاؤ جر جائے گی بہر نکالو مر جائے گی مچھلی جل کی جیون اس کا پانی ہے ہاتھ لگاؤ جر جائے گی بہر نکالو مردائی بانی مانی مان پاک مانگ مبیل مار گیا ابراہیم ہمینٹس ہوں کہ راستیٹ بیٹر چکن ہمیرے رسیٹ پاک کریں یہ برسیٹ پاک کریں ایک ہمیں آنے کے ساتھ ترینی ساکر کریں جو روسیٹ پاک کریں بہت اینے ترینی ریسیٹ پاک کریں اور اگر آپ کو اچھی لگا ہے تو وہ ٹرائے کریے گا اور میرے بلوگ کو لائک شیئر سبسرائب تو چلیئے اس بلوگ میں بنے رہے ہیں اند تک اور اس بلوگ بہت ہی مزانے والا ہے یہ بلوگ بہت اچھا ہونے والا ہے آپ لوگ بہت پسند آئے گا تو پھر چلیے کرتے ہیں بلوگ سٹارٹ تو ہم منائیں گے روشٹڈ بٹر چکن اس کے لئے ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے اس کو اچھے سے واش پر لیا ہے یہاں ہم نے چے پانچ پیاز کو تھوڑا سا باری باری کھٹا ہے چہ پانچ پیاز ہے یہروز اور یہاں پر ہم نے چھے چھے سائز کو گٹ ٹھوٹے چھوٹے سائز میں چھے ٹھوٹے چھے ٹپ دہی لیا ہے ڈھے کھڑا دہی امول بٹر چمچ کسوری میتھی چکن کو مرینیٹ کریں دہی 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 نمک نمک چمچ لیل میش پاورڈر چمچ حلدی پاورڈر کسوری میتھی دہی چمچ کسوری میتھی دہی کسوری میتھی دہی دہی چکن میں اگر دہی خنگ چند دہی پاورڈر ملکہ سفر سکتے کے لیے میں 110-120g کا اچھا مضصت کے میلے ملکے ملکہ سفر سکتے ہیں پھروں میں استیار کریں ملکہ سفر جانتے ہیں ہم نے اس کو رکھ دیا ہے آدھے گھنٹے کے لئے فریجر میں اور آدھے گھنٹے کے بعد یہ چکن سیٹ ہو گیا ہے ہم نے یہاں پہ کڑھائی میں تیل لیا ہے تیر ہم نے لیا ہے یہاں پہ قریب دو بڑے چمچ تیل یہاں اچھے سے گرم ہو گیا ہے ہم اس میں ڈال دیں گے لسن، ادھرک اور زیرہ تینے چیزیں ہم نے اس میں ڈال دیں تھوڑی منٹ کے بعد دو منٹ کے بعد ہم نے اس میں پیاز بھی ڈال دیں اور تینے چیزوں کو اچھے سے پکا لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پیاز بھی پک رہی ہے لسن، ادھرک سب ہی چیزیں پک رہی ہیں یہاں دو منٹ ہو گئے ہیں سب چیزوں کو پکتے ہوئے آپ دیکھ سکتی ہیں تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں ڈال دیں ٹاماتر ٹاماتر یہاں پہ تھوڑے سے زیادہ لینے ہیں تب ہمارا جو بٹر چکن ہے وہ بہت ٹیسٹی بنے گا اور جو بٹر چکنا بنائیں گے نا اس کو توڑا نئی طریقے سے بنائیں گے اس کو روزٹ کریں گے اس سے بہت ٹیسٹی بنے گا اس میں ڈالا ہم نے چمچ نمک نمک ڈالنے کے بعد اس کو چلا دیں گے تو نمک ڈالنے سے جتنے بھی سامان اس میں چیزیں پڑھی ہیں پیاز ہے ٹاماتر ہے سب ہی چیزیں اس میں اچھے سے گل جائیں گے اور جلدی گل جائیں گے تو بس ڈککن ڈک اس کو پکنے دیں گے ڈککن ڈک دیں گے اور اس کو اچھے سے پکنے دیں گے تو یہاں پر میں نے اس پر ڈککن ڈک دیا ہے فلم کو میڈیم رکھا ہے اور دیکھیں ساری چیزیں پانچ منٹ میں سب گل گئی ہیں اچھے سے پک گئی ہیں ساری چیزیں پلیٹ میں نکال لیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے لئے لکھ دیں گے تو یہاں پر ساری چیزیں پڑھی نکال دیا ہے اور ٹھنڈا ہونے کے لئے لکھ دیا ہے ٹھنڈا کرنے کے بعد جو چکن ہے اس کو ہم روست کریں گے اس کو یہ تباؤ روست کرلیں گے چکن ہے مرینٹ جو اگر آپ اس take em Namen کو روش سکتا fizer sehen آپ dichroست کرنے والا ٹھنڈا کرھا ہے تو سے یہاں پر سارے سارے زنڈا کریں گے اسے روش کریں گے آنے پر سارے زنڈا کرے اس کا آپ کو ٹھنڈا کر کر لیں یہ کہاں پر سارے chois problems یہ جائے پہ چکن روش کو رویا ہے اس طرح سے آپ کو یہاں پہ جائے کرücklich روش کرنا پڑے گا اور آپ کے پاس اسٹینڈ اٹھایا روش کرنے میں اگر آپ کے پاس روشٹ کرنے والا سٹینڈ ہے تو بہت اچھی بہت سٹینڈ لگا دیا ہے چمٹے سے بگڑ کے بہت دکت ہو رہی تھی تو میں نے جب بھگونا پتیلی رکھنے والا سٹینڈ ہوتا ہے اس پر میں سٹینڈ کر رہی ہوں اور آپ کے پاس روشٹ کرنے والا سٹینڈ ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو آپ اس پر بھروشٹ کر سکتے ہیں نورمل سٹینڈ ہے چکن کو اچھے اچھے روشٹ کرنا ہے چاروں طرف سے کہیں بھی کچھا نہیں رہنا چاہیے اور فیلم کو یہاں پر میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے اور یہ دیکھیں سارا چکن ہمارا اس سے روشٹ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی کچھا نہیں لگ رہا ہے تو روشٹ کرنے کے بعد سارے چکن کو ہم نے پیاز اور ٹرماتر کو تھنڈا ہونے کے لیے اور سورٹھنڈا کر دیں گے تو میں اس کوو پیس لیں گے اور اس کو پیسوں پایم کر لیں گے صرف آرام سے پیس ہے بھروشی م کا ٹرماتر quisrer مغارب اکیہ بھرگ سکتے ہیں کوو پیس کل بھارک ہو گیا اور حراش اچھے ہم اس کو پایا ہے کل بھرگ سکتے ہیں Woche منوات Seth تیل میں ڈالا ہے دو بڑے چمچ دو بڑے چمچ تیل ہے تیل کو اچھے سے گرام ہو جانا دیں گے تو یہاں پہ ہمارا تیل اچھے سے گرام ہو رہا ہے تیل جب گرام ہو جائے گا تب ہی کوئی چیز ایٹ کریں گے تیل میں گرام ہو گیا ہے کب اس میں ایٹ کریں گے مکھن مکھن میں ایٹ کر رہے ہیں ایک کھٹوری بٹا رہے ہیں بس ایٹ کرنے کے بعد آج میں ڈالیں گے پیسٹ پیاز کا اور ٹامٹر کا پیسٹ ہے وہ میں ڈال لیا ہے اور اس کو اچھے سے بکھا لیں گے بٹر میں آپ چاہے تو مکھن کو جو ہے ایک کل اینڈ میں بھی ایٹ کر سکتے لیکن اس ٹائم پہ ہوتا ہے کہ بہت اچھے سے گریوی میں جو اس کا فلیور آ جاتا ہے یہاں ایک چمچ لال میشت پورٹر ڈال دیا ہے میں نے میں کھٹا چمچ بہت دیا ہے میں نے ایک چمچ بہت دیا ہے جو کچھ کبھنا کا ایک چمچ تو میں نے ایک چمچ آرکا دیا۔ دو جمچ گرام مسائلہ پھارڈر ڈال دیا ہے۔ ایک بڑا ٹیبل سپون بھرکے کسوری میتھی میں نے کسوری میتھی بھی اٹھ کر دیا کسوری میتھی اس ٹائم اٹھ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا فلیور ہوتا ہے وہ اچھے سے مسالے میں مکس ہو جاتا ہے میں اسی ٹائم پر کسوری میتھی اٹھ کرتے ہیں بہت سے لوگ ایڈ میں کرتے ہیں لیکن اسی ٹائم پر کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ اچھے سے فلیور اس کا ایڈ ہو جائے تو کسوری میتھی اٹھ کرنے کے بعد اس کو میں نے دو منٹ تک اور پکا لیا ہے مسالوں کے ساتھ میں اور سارے مسالے اچھے سے بھون گئے ہیں اور میں اس میں اٹھ کروں گی چکن تو چکن تو روشٹ کرا ہوا ہے تو اس کو بس تھوڑی گلانا پڑے گا اچھے سے گل جائے گا یہ جلدی گasted کیا انداز نہیں ہے ہے اس کو میں نے اچھے سے روشٹ کیا ہے تجھر تک تو بس ٹکنھ اٹھ کرنے کے بعد اس کو چلا دیں گے چلا دیں گے پھڑا سا پکنے دیں گے دو منٹ تک گریو میں اس طرح سے اس کے بعد ہم پانی اٹھ کریں گے çekن پک رہا ہے ٹھیک اچھے سے پک گیا لیے جب میں نے ایک گلاس پانی اٹھ کر دیا ہے اور پانی چینی 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 بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے چینی 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 PR2کم یہ بہت تیسٹی بانتا ہے اس طرح سے یہاں پہ ان کا کیک رکھا ہے اور ان کا وائی وارتری ہے یعنی کہ میری اسوان کا وائی وارتری ہے تو ان کا کیک رکھا ہے تو بس یہ کیک کٹیں گے تو میں دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو کیک ہے بس نورمال ہم نے زیادہ کچھ ہے تو یہاں پہ کیک کٹ رہا ہے اور گودھ نے بیٹھیں ہی ماہرا تو ماہرا کو بہت انتزاب تھا کہ کیک کپ کٹے گا جگتھی رہی بیسے سو جاتی ہے لیکن آج ہی جگ رہی ہیں کیونکہ ہی کیک کھانا ہے اور کٹنا ہے اببہ کے ساتھ تو کیک کٹ نہیں ہی اپنے اببہ کے ساتھ بیٹھ کے اور اپنے ویڈیو بنا رہے ہیں یہاں پہ ابراہیم سو گئے ہیں سب سے آگے ابراہیم میں بیٹھ ہوتے ہیں اپنے ہی ناوی سو گئے ہیپی بارڈی دو یو ہیپی بارڈی دو یو سب سے پہر جو کیک کھائیں وہ ہے ماہرا کیک کھائیں تو یہاں پہ میں نے کیک کھلا رہی ہوں اور بہت ہی مزا ہے ہم لوگ کو کیک کٹنے میں اور دیسر کو کھلانے میں تو چلی بلوگ ہی پیانڈ کرتے ہیں ملیں گے نیکس بلوگ میں آپ لوگ کو بلوگ کیسا لگا تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمیں کمینٹ کریں اللہ حافظ جس لوگ ڈجھے جیب ڈجھے ڈجھے